دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی اینو ٹوڑے آئیے جان لیتے ابھی کے لیٹیش اپ ڈیٹ کے بارے میں پہلی اپ ڈیٹ یوپٹر پر لرسی کی ہے یوپٹر پر لرسی کے دورا پیٹی پریشہ کا ایوجن چوبیس اگر دوزار اکیس کو کرایا گیا تھا ملیانکن کاری سرو ہو چکا ہے اور ایک دن میں پچاہ تر سے اسی ہزار کانپیوں کا ملیانکن ہو رہا ہے کٹاپ میرے دورا بتایا گیا ہے اگر آپ نے کٹاپ کی ویڈیو نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے دیکھیں میرے دورا پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو پرسنٹائل کے آدھار پر آپ کا سیٹیفگر تیار کیا جائے گا اس میں پاس اور فیل کا جکر نہیں ہوگا پھر ایک بار میں بتا دے رہا ہوں کہ پاس اور فیل کا جکر نہیں ہوگا آپ کے نمبر کا جکر ہوگا اگر آپ ایشٹی کٹیگری کے ہیں چالیس پلس ایشٹی کٹیگری کے ہیں پیتالیس پلس اور او بی سی کٹیگری کے ہیں پچپن پلس فیمیل ہیں تو پچاس سے پچپن پلس ساتھ ساتھ جرنل ہیں تو ساتھ پلس والے مینز کی تیاری میں جڑ جائے اب اسے میں بول رہا ہوں کہ مینز کی تیاری میں جڑ جائے اور لیکپال بھراتی کا بگیاپن کب تک آئے گا صحیح جانکاری جلد میں آپ کو دوں گا اس کے پہلے میرے دور آپ کو بتایا گیا ہے لیکن سمجھ سمجھ پر میں جانکاری کلیکٹ کرتا رہتا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے جانکاری دینے کا پریاز کرتا ہوں اور جتنی بھی جانکاریاں میرے دور آپ کو دی گئی ہیں آن تک صحیح ہوئی ہیں آپ پچھلا ریکارڈ ڈھا کر دیکھ لیجے جو لوگ ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں جو ہم سے جڑے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میں کس طرح کی جانکاری دیتا ہوں ان لوگوں کو ہمارے بارے میں پتا نہیں ہیں جنہیں پرتیوگی چھاتھ ابھی اس چینل سے نہیں جڑے ہیں پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی کمنٹ کو پہلے پڑھیں اور کمنٹ میں لوگوں کا ریاکشن کس پرکار سے ہے آپ اس کو پڑھنے کے بار آقلن لگا سکتے ہیں کہ اس چینل کے مادھم سے کس پرکار سے جانکاری آپ کو دی جاتی ہے ابھی تک کا جو سب سے ہائی نمبر ہے وہ 87 نمبر چل رہا ہے پریگرام کے سمجھ میں جلد میں آپ کو جانکاری دوں گا ہو سکتا ہے کہ ملیانکن کار پہلے پورا ہو جائے اور پریگرام جلد سے جلد آ جائے لیکن جو پہلے جانکاری مجھے ملی تھی کہ 26 سے لے کر 8 اکٹوبر کی بھی یعنی کہ 26 سبتمبر سے لے کر 8 اکٹوبر کی بھی پریگرام کو جاری کیا جائے گا تو ابھی تک 87 نمبر ہائشت چل رہا ہے پھر میں آپ کو پتا دوں 87 نمبر ہائشت چل رہا ہے پرسنٹائل 87 سے 100 فیدی بنے گا آگے ملیانکن ہوگا ہو سکتا 90 چلا جائے ہو سکتا ہے بان بھی چلا جائے ہو سکتا ہے پنچان بھی چلا جائے کوئی بھی جانکاری ہوگی سب سے پہلے اپ ڈیٹ کروں گا آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے چینل کے مادم سے آپ کو ڈی جائے گی اگلی اپ ڈیٹ SSC GD ایگزام ڈیٹ کو لے کریں SSC GD ایگزام ڈیٹ کی گھوشڑا کب تک ہوگی پریچھا کس مہینے میں کنڈیٹ کرائی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ٹی سی ایس کے مادم سے پریچھا کا آئیدن ہو رہا ہے اور آپ کو یہاں بھی معلوم ہوگا کہ ٹی سی ایس اس میں بیست ہے ادھر نومبر میں پریچھائیں لگی ہوئی ہیں اکٹوبر میں پریچھائیں لگی ہوئی ہیں ادھر پریچھائیں ہو رہی تھیں SSC GD کی تو جو مجھے جانکاری ملی ہے کہ پریچھا 90 سے لے کر 150 دن کے بھی تر کرائی جائے گی یعنی دسمبر کے پہلے پر پریچھا کرانے کی تیاری چل رہی ہے آپ کو جلد ہی اس کے سمجھ میں سوچنا ملی ہے ساتھ ساتھ ایک مہت پور زانکاری پر آپٹ ہوئی ہے کہ آئیدنوں کی سنکھیں سب سے ادھیک ہے سب سے زیادہ فارم اتر پردیس سے پڑا ہے ساڑھے نو لاکھ کے قریب ساڑھے نو لاکھ کے قریب اتر پردیس سے اس کے بعد بیہار سے اس کے بعد مدھ پردیس سے اس کے بعد راجستان سے اس کے بعد ہر یاڑا سے اس کے بعد جو ہے انیراج ہیں دلی سے بھی پڑا ہے لیکن سب سے زیادہ جو آنکڑا مجھے ملا ہے اتر پردیس دوسرے نمبر پر بیہار تیسرے نمبر پر جو ہے احمد پردیس چوتھے نمبر پر راجستان اور پانچویں نمبر پر ہر یاڑا تو آپ لوگ جم کر تیاری کریے کمپنیشن بہت تگڑا ہونے والا ہے اور جو جانکاری مل رہی ہے کہ چالیس لاکھ سے ادھیک فارم پڑا ہے پچیس جار پت کے لئے چالیس لاکھ سے ادھیک آنکڑا ساٹھ لاکھ تک ہو سکتا ہے اب یہ آفیسیل گھوستان نہیں ہوئی ہے لیکن پانچ راجیوں کا ڈاٹا مجھے ملیا تھا کہ کس راج میں سب سے زیادہ فارم پڑے ہیں تو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں اگر کوئی ڈاٹا اور مجھے پرابت ہوگا اور فارموں کی سنکھیا کی سمجھ میں جانکاری ملے گی تو اس چینل کے مادنے سے آپ کو عوشش دی جائے گی فارجی کبروں سے دور رہتا ہوں صحیح جانکاری دیتا ہوں پانچ راجیوں کی سمجھ میں جانکاری دی گئی تھے تو میں آپ کو بتا دیا ہوں اسی پرکار کے اتھینٹک جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن دوائیں اور پرسلٹ کریں ویڈیو کو لائک اتھینٹک جانکاری دیتا ہوں جانکاری دیتا ہوں اتھینٹک جانکاری دیتا ہوں